گائیز ہمارا نا اپنے روم کے ساتھ کافی زیادہ لگا ہوتا ہے کوئی بھی وقتی جب کہیں باہر جاتا ہے ورک کرتا ہے یا پھر کہیں بھی بھاگ جوڑ کرتا ہے اور رات کو جب وہ گھر آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے روم میں جاتا ہے اور ریلیکس فیل کرتا ہے اس سے سب سے پہلے اپنے روم میں ہی جانا پسند ہوتا ہے تو گائیز ہم بھی کچھ ایسی ہی ہیں ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اپنے روم میں اور اگر وہ روم ہمارا پرسنل ہو پھر تو ہم اسے کچھ اپنے انداز میں رکھ سکتے ہیں اور کچھ اپنے حساب سے اسے ڈیزائن کر سکتے ہیں لیکن گائیز بینا کسی اسیسریز اور ڈیکور کے بینا تو روم کافی زیادہ بورنگ لگتا ہے آپ نے بڑے بڑے گیمرز اور یوٹیوبرز کا روم تو دیکھا ہی ہوگا کتنی اچھی اچھی لائٹننگ اور ڈیکور کے ساتھ فلفل ہوتا ہے لیکن گائیز یہ لائٹننگ ویڈیوز کے لئے کافی زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے تب ہی بڑے بڑے گیمرز یہ لائٹننگ لگواتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے کچھ نیسیسری روم اسیسریز کی آئٹمز لائے ہوں جو کہ مجھے لگتا ہے ایک روم میں کافی زیادہ ہیلپول رہیں گی اور ہونی بھی چاہیے تو گائیز اگر آپ اپنے بورنگ روم کو تھوڑا سپیشل یا پھر انٹرسٹنگ بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے یہ پوری ویڈیو روم اسیسریز کے بیس پر ہی بنائی گئی ہے اور اگر گائیز آپ گیمنگ روم کی اسیسریز کے بارے میں ویڈیو چاہتے ہیں تو کومنٹ ضرور کریے گا میں اگلی ویڈیو اسی پر ہی لانے کی کوشش کروں گا لیکن گائیز اس ویڈیو میں جو چیزیں نیسیسری ہیں اور جو بجٹ کے اندر آتے ہیں وہی آئیٹمز میں آج اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں تو چلیے گائیز آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں Welcome back to our channel گائیز I hope you all are great تو گائیز ہمارا فرس گیجٹ ہے وہ ہے کلر چینجنگ مون لیم تو دوستو اگر کسی روم میں کوئی بھی لائٹ ہی نہ ہو تو وہ روم کتنا زیادہ بوری لگتا ہے اور ایک سیمپل ٹیوب لائٹ کے ساتھ تو روم کافی زیادہ بیکار لگتا ہے اور ہمیں بیکار لگتا ہے تو دوسروں کو کیا اٹریکٹیب لگے گا لیکن گائیز یہ کلر لیمپ آپ کو کافی زیادہ help دے سکتا ہے تو گائیز اس کلر لیمپ میں آپ کو 7 کلر دیکھنے کو ملتے ہیں آپ نے اس لیمپ کو جسٹ ٹیپ کرنا ہے اس میں ایک ٹنچ سنسر لگا ہے جسے کہ اوٹومیٹکلی آپ کے ٹیپ کرنے سے کلر چینج ہوتے رہیں گے تو یہ کافی بڑیا چیز لگی مجھے اس کے اندر ایک ملٹی کلر بلرب لگا ہوا ہے جسے یہ ٹیپ کرنے سے کلر چینج کر دیتا ہے اس لیمپ کو آپ کو USB کیبل سے اٹیچ کر کر چارج بھی کرنا ہوگا یہ 3 اورز میں فلی چارج بھی ہو جاتا ہے اگر آپ اس کی برائٹنیس لو رکھو گے تو یہ آپ کو 12 آرز کی لونگیوٹی دے گا اور اگر آپ اس کی برائٹنیس ہائی رکھو گے تو یہ 4 آرز سے کانٹینیوزلی چل سکتا ہے اس لیمپ کو فلی 3D تیکنولوجی سے بنائے گیا ہے جو کہ رات کو کافی اچھی لائٹس پروائیڈ کرتی ہیں آپ اس لیمپ کو رات کو سوتے سمیں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک طرح سے ڈیکور کے لیے بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ایسے لیمپ کافی زیادہ اچھے لگتے ہیں بیڈرومز یا پھر لیوین رومز میں دوستو کیسا لگا یہ آپ کو ہمارا پہلا گیجٹ کومنٹ کر کر ضرور بتائی گیا اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو لینک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آپ کو ایمازون سے یہ مل جائے گا وہ بھی کافی اچھے بجٹ میں تو چلیے گائز بڑھتے ہیں ہمارے نیکس گیجٹ کی اور جو کہ یہ ہے اپنا میوی روم 2 بلوتوز سپیکرز اگر آپ اپنے روم میں فل بیس پہ اور لاؤڈ ساؤن پہ گانے سننا چاہتے ہیں تو یہ سپیکرز آپ کی کافی زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں آپ اسے اپنے روم میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اور جب چاہے گانے سن سکتے ہیں اس سپیکرز میں آپ کو 4 کلرز مل جائیں گے بلیک گرین بلو اینڈ ریڈ گائز یہ سپیکرز بھی آپ کو ایمازون پہ کافی اچھے پرائز بڑھ میں ملیں گے وہ بھی 1 یار کی ورانٹی کے ساتھ گائز اس سپیکرز کی شیپ کافی زیادہ اچھی ہے کیوٹ سی سکیلز شیپ میں یہ آتا ہے اور اس کا ڈیزائن بھی کافی زیادہ اچھا ہے میٹیلی گرل شیپ اس میں دی گئی ہے اوپر کی سائیڈ آپ کو LED انڈکیٹرز کے ساتھ 4 بٹنز دیکھنے کو ملیں گے جس میں کی ایک پاور اون اوف کا ہے ایک پلے پوز کا ہے اور دوسری وولیومز کے ہے سائیڈ کی طرف آپ کو ایک پورٹ سیکشن ملے گا جس میں کی ایک آکس کیبل لگانے کے لیے اگر آپ بلوٹوٹ سپیکر نہیں ایس کرنا چاہتے ہیں تب آپ آکس سے فون کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا چارجنگ کیبل ہے جس سے کہ آپ اپنے سپیکرز کو چارج کر سکتے ہیں یہ سپیکر 24 آر سک کی پلے ٹائم دیتا ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو ایک لینیٹ بھی ملتا ہے جس سے کہ آپ اسے آرام سے کیری بھی کر سکتے ہیں نیچے کی سائیڈ آپ کو بوٹم 4 گریپس دیکھتی ہیں جس سے کہ اس کی گریپ کافی زیادہ بنی رہے گی جب آپ سپیکرز کو رکھیں گے کہیں بھی ساتھ ہی میں آپ کو دو کیبلز میں ملتی ہے جس میں سی ایک آکس کیبل ہے اور دوسری چارجنگ کیبل ہے ساتھ ہی میں ہمیں بوکس کے ساتھ کچھ ایسے ڈوکیومنٹس دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ورنٹی گار بھی ملتا ہے اس سپیکرز میں آپ کو 5 وٹ کی ایچ ڈی ساؤنڈ سپورٹ دیکھنے کو ملے گی ساتھ ہی میں اس میں بلوٹوٹ 5.0 کنیکٹیوٹی بھی دی گئی ہے یہ سپیکرز فولی ووٹر اینڈ ڈسک پروو ہے اور اس کی جو بیٹری ہے وہ 2000 mAh کی ہے آپ سمپلی اسی اپنے موبائل سے بلوٹوٹ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں سمپلی بلوٹوٹ کو اون کر کر سپیکرز کو اون کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پاور کا بٹن دبانا پڑے گا جس سے کہ آپ کو LED انڈگیٹر سے پتہ لگے گا کہ سپیکرز کی بیٹری فول ہے تو چلیے گا اس سپیکرز کو ٹیسٹ کر کر دیکھتے ہیں یہ کیسی ساؤنڈ قوالیٹی اور بیس پروائیڈ کرتا ہے تو بھائیز کیسی لگی آپ کو سپیکرز کی ساؤنڈ قوالیٹی کمینڈ کر کر زیادہ بتائیے گا تو چلیے گا اس برچے اپنے نیکس گیجٹ کی اور جو کہ ایک اپنا ہوم سوئنگ آج کے ٹائم میں لیونگ روم بیڈروم یا پھر بال کلی میں نگانے کے لیے ایسے سوئنگز کافی زیادہ چل رہے ہیں یہ سوئنگز کافی زیادہ ڈیشنگ لک اور اٹریکٹیو لک دے دیتے ہیں اپنے روم کو اس سے ہمارا روم کافی زیادہ گریٹیڈ لگتا ہے اور ہمیں بھی کافی زیادہ کمفورٹیبل فیل رہتا ہے آپ اس سوئنگ کو کہیں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ باہر کی نیچر کا ویو دیکھنا چاہتے ہیں اور جب باہر بارش پڑ رہی ہے اور اس ویو کو انجوئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سوئنگ کو اپنی بالکرنی میں لگا کر اس ویو کو انجوئی کر سکتے ہیں یہ سوئنگ آپ کو کافی زیادہ ریلیکس ویل کراتا ہے اس سوئنگ کی ویڈ کپیسٹری ہنڈرڈ سے وان ٹونٹی کیجز تک کی ہے تو آپ آرام سے کسی بھی ویڈ کا بندہ اس میں بیٹھ سکتا ہے اور ریلیکس ویل کر سکتا ہے اور اپنا انجوئی کر سکتا ہے اگر آپ اس کو روم میں لگانا چاہتے ہیں تو بھی یہ کافی زیادہ بڑیا لگے گا اگر آپ کے روم کے ساتھ ہی آپ کی بالکرنیاں تو میں پریفر کروں گا کہ آپ اپنی بارکنی میں ہی سوئنگ کو لگائیں کیونکہ باہر کا ویو کافی اچھا ہوتا ہے اس سوئنگ میں ہنڈیڈ پرسنٹ کوٹن کا مٹیلئر یوز کیا گیا ہے اور اس میں میک کریم نیٹ پیٹرن کا ڈیزائن بھی دیا گیا ہے اس سوئنگ پر بیٹھ کر آپ کچھ بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ بکس پڑھنا چاہتے ہیں ریسٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں ویڈیو ڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آرام سے اس میں کر سکتے ہیں کئی بچوں اور لوگوں کو اس چیز کا شونک ہوتا ہے لیکن یہ اچھے پرائز میں نہیں ملتی ہیں تب ہی میں آج اس ویڈیو میں یہ لے کر آئے ہوں وہ بھی کافی اچھے پرائز پرائز پرنٹ میں تو چیک ضرور کریے گا تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنے فورت گیجٹ کی اور جو کیا پورٹرونکس کی طرف سے ملٹی پرپس ہوم چارجر تو دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہماری کئی ساری ڈیوائسز جیسے سمارٹ سپون، ٹیبلیٹ، ائرپورٹ وغیرہ ایک بار میں ہی بیٹری ان کی لو ہو جاتی ہے اور ان کو چارج کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک یا دو گریپ ہی میکسیمم ہوتے ہیں ایک ایک بار اپنے ڈیوائسز کو چارج کرنے میں کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور اس میں ملٹی فنکشن پورٹ بھی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے فون اور ٹیبلیٹس اور ائرپورٹس کو ایک دم چارج کر دیں تو دوستو یہ ڈیوائسز آپ کی کافی زیادہ ہیلپ کرنے والا اس پروبلم کا سلیوشن نکالنے کے لیے آپ کے پاس چاہیے کتنے ہی ڈیوائسز ہون سمارٹ فون، ٹیبلیٹس، ائرپورٹس اٹسکرہ آپ اسے ایزلی چارج کر سکتے ہیں اس ڈیوائسز کی مدد سے تو گئیز روم اسیسرز کے لیے مجھے کافی اچھا پروڈکٹ لگا تو چلیے دوستو اس کے فیچرز کو تھوڑا ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں آپ کو بوکس میں اس میں ایک مین ڈیوائسز ملتا ہے اور دوسرا آپ کو ایک پاور کیبل ملتی ہے جس سے کہ آپ اسے کنیکٹ کر کر پاور دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو کچھ اس طرح کا ڈیوائسز دیکھنے کو ملتا ہے جس میں کی ٹوٹل سکس یوائس بی اے پورٹس ہیں اور ایک پاور پورٹ ہے جس سے کہ آپ اس کنیکٹ کریں گے اور اس میں پاور لگائیں گے اس میں آپ کو 8 ایمپائر کی ٹوٹل آؤٹپوٹ دیکھنے کو ملتی ہے اس یوائس بی ہب میں آپ کو LED انڈیکیٹرز بھی دیکھنے کو ملیں گے اور ساتھ ہی میں یہ کافی اچھے مٹیرل سے بھی بنایا گیا ہے ای بی ایس پلاسٹک مٹیرل اس میں یوز کیا گیا ہے اس میں جو پاور کیبل ہے وہ آپ کو 1 میٹر تک کی لونگ مل جاتی ہے جس سے کہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی اور نیچے کی سائیڈ آپ کو ربن سٹیپس ملتے ہیں جو کہ کافی اچھی گریپ پروائیٹ کرتے ہیں تو دوستو کیسا لگا ہے آپ کو یہ گیجٹ کمنٹ میں ضرور بتائیں گے تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور فائنلی آج کی ویڈیو کا لاز گیجٹ دیکھتے ہیں جس کا کی نام ہے فرنیچر لفٹر شفٹر کافی زیادہ انٹرسٹنگ سا نیم ہے اور کافی ہی انٹرسٹنگ یہ پروڈکٹ آپ بھی ہے روم میں کافی زیادہ باری باری سمان ہوتا ہے جیسے سوفا سیٹ بیٹروم ٹیبلز کاؤچ وغیرہ جس سے کہ ہم ایزلی موو نہیں کر پاتے اور نیچے جو گند وغیرہ پڑھاتا جا پھر ہماری کوئی چیز گر جاتی ہے اسے ہم اٹھا نہیں پاتے تو یہ ڈوائز آپ کی کافی زیادہ ہیلپ کرے گا اس کو موو کرنے کے لیے اس میں آپ کو ایک ویلڈ بار ملتا ہے جس سے کہ آپ اپنے فرنیچر کو اٹھا سکتے ہیں جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو چار رولرز بھی ملتا ہے جس سے کہ آپ اپنے فرنیچر کے نیچے لگا سکتے ہیں اور اسے ایزلی موو کر سکتے ہیں تو کافی انٹرسٹنگ سا پروڈکٹ لگا مجھے یہ روم کے لیے لیکن گائز آپ سوچ رہے ہوگے کہ جس سے بار سے ہم اسے فرنیچر کو اٹھا رہے ہیں اگر وہ ہی ٹوٹ جائے تو تو گائز اس کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کیونکہ اس کی ویڈ کیپیسٹری ٹو ہنڈر کیجز کی دی گئی ہے جو کہ گرنٹیڈ ہے اس کی مین بوڈی ٹیلی سٹیل سے بنائی گئی ہے اور اس کا جو لفٹر ہے وہ پی وی سی مٹیریل کا بنائے گیا ہے اس میں جو رولرز دیے گئے ہیں وہ نائلون اینڈ ہائی کالیٹی پلاسٹک کی مدد سے بنائے گئے ہیں اس پروڈکٹ کے ساتھ آپ کسی بھی واشنگ مشین فریج کاؤچ بیڈ سوفا سیٹس کو ایزلی موو کر سکتے ہیں اور نیچے گندگی وغیرہ یا پھر سمان گل چکے اسے اٹھا سکتے ہیں تو گائز یہ تھا آج کی ویڈیو کا ہمارا لاس گیجٹ تو کیسے لگے آپ کو آج کی ویڈیو کی گیجٹ تو روم اسیسریز آپ کو کیسے لگی کومنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اگلی ویڈیو کس ٹوپک پر چاہتے ہیں تو میں انہی پر بنانے کی کوشش کروں گا اگر آپ الگ سے ایک گیمنگ روم کی اسیسریز چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے بتائیے میں ضرور اس ویڈیو کو بنانے کی کوشش کروں گا تو چلیے دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجی پریس دوستو تھوڑا سپورٹ دکھائیے تب ہی میں کانٹینوزلی ویڈیوز لا پاؤں گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے گائز چلتے ہیں اور ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں till then take care bye bye and مجھے کرو یار